موسیقی موسیقی بی ایوی کے ہار میں ای اور ایسی سب کے ہار میں ان کے پہلے نام کا اکشر ہوتا ہے باہر جانے کے لئے ان سبی کے پاس ماسک ہے حالانکہ جب گیپ چھوٹا تھا تو وہ ایک بار بینہ ماسک کے باہر چلا گیا تھا اور اب بیچارے کو چیزیں یاد رکھنے میں مشکل ہوتی ہیں اس لئے کبھی کبھی اس کے تنگ کرنے پر اس کو بیٹ سے بہندنا پڑتا ہے اور باہر کے کسی بھی انسان کو اندر نہیں آنے دیا جاتا اگر کوئی ان کے گھر میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو گولی مار کے ختم کر دیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں یہ انسان ماں کا کھویا بیٹا لوکا تو نہیں ہے اگر وہ آیا انسان لوکا ہوگا تو اس کا ایک خاص طرح کا کوڑ ہوگا اور اگر وہ انسان کوڑ نہیں بتاتا ہے تو اس کو تب ہی کے تب ہی گولی مار دی جائے گی اب شروعات میں مارے گئے اجنبی کے شریر کے کچھ حصے خاد بنانے اور کچھ دھار میں کاموگلے نکالے جاتے ہیں اور بچے کچھ شریر کو لڑکیاں مل کر باہر دفنا دیتی ہیں جس آدمی کو آج بی نے مارا ہے اس کی جے میں ایک فوٹو ہے تو اس کو دفنانے سے پہلے فوٹو تو ایوی اپنے پاس تک لیتی ہے بعد میں ایوی اس فوٹ کو ایک خاص ڈبے میں جا کر چھپا دیتی ہے جو اس نے پیڑ پودھے والی زمین میں دوا کر رکھا ہوا ہے جب دھار میں کام یا پھر کچھ ریتی ریواج کرنے کا سمیں آتا ہے سبھی لوگ آدمی کے شریر کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں ہم بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ہماری صحیح سلامتی کے لیے ہمارے پاس یہ گھر ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے کانچ کی بنی سبھی دیواروں پر تصویر بنائی ہوئی ہے جو کہ یہاں کی کہانی بتاتی ہے کہ کیسے بچوں کی ماں یہاں آئی اور کیسے اپنے پریوار کو انہوں نے بسایا اب ایک شام کو دکھاتے ہیں تو بی کو باہر کے پہرداری کی ذمہ داری دی جاتی ہے تب ہی اس کو ایک اجنبی آتا ہوا دکھائے دیتا ہے جو کہ اپنے چہرے سے ماسک اتار دیتا ہے اب بی کوڑ کا پتہ لگانے کے لیے ٹوٹ کا استعمال کرتی ہے لیکن اجنبی اس کے اشارے کا کوئی جواب نہیں دیتا اب کیونکہ وہ اجنبی ہے تو اس کو گولی مار دینی چاہیے تھی لیکن کسی وجہ سے اس آدمی کا چہرہ دیکھنے کے بعد بی کو کچھ یادیں واپس آ جاتی ہیں اور جب اجنبی بے ہوش جاتا ہے بی نیاموں کو توڑ کر اس آدمی کی مدد کرنے کا طے کرتی ہے اور اس کو اندر لے کے آتی ہے اب بچوں کی ماں اس بات سے بہت ہی غصہ ہوتی ہے اور اس آدمی سے چھٹکارہ پانا چاہتی ہے لیکن ڈیزی سبھی کو یاد دلاتی ہے کہ ہمارے دوسرے نیام کے حساب سے اس گھر کی سبھی چیزیں پویتر ہیں اس لئے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے پھر بچوں کی ماں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اجنبی کے پیر کا علاج کرتی ہے اور لڑکیوں کو سکھاتی ہے کہ کیسے ایک زخم کو سلا جاتا ہے اب انگلی صبح اجنبی جاگتا ہے لیکن اس کو چین سے باندھا ہوا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بی اس کے پاس میں زمین پر سو رہی ہے گیب بھی جاگتا ہے اور وہ بھی بیٹ سے باندھا ہوا ہے اس نے بیٹ پہ پیشاپ کر کے بیٹ کو اگلہ کر دیا ہے اب ابھی بی کو ڈھونے جاتی ہے تاں کی صاف صفائی میں وہ اس کی مدد لے سکے لیکن اب بی اس اجنبی سے کچھ زیادہ ہی امپریس ہو جاتی ہے اور وہ اس کے پاس جانا چاہتی ہے اور اسی جلدوازی کے چکر میں وہ گیری چاندر کو بیٹ سے اٹھاتی ہے جبکہ گیب ابھی بھی بیٹ پر سو رہا ہوتا ہے وہ گیب کے صاف صفائی کرنے کے لیے ایوی کو اکلہ چھوڑ کر چلے جاتی ہے اور ایسا کر کے دونوں بہنوں کے بیجے تھوڑی بہت انمن ہو جاتی ہے بی جلدی سے اجنبی کے پاس پہنستی ہے تاں کی وہ اس کے دھاڑی کو ساپ کر سکے لیکن تب ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی تو پہلے ہی جاگ چکا ہے اب بی بہت ڈری ہوئی ہے اور اس اجنبی کو سوال پوچھتی ہے جس کا اجنبی کوئی جواب نہیں دینے والا اس کے بعد بی اور ایوی مل کر اس آدمی کی پٹیاں مدد لیتی ہیں اور پھر تھوڑی دیر میں بچوں کی ماں اجنبی سے سوال کرتی ہے وہ آدمی بولتا ہے مجھے لگتا ہے میرا کبھی کوئی نام ہی نہیں تھا وہ آدمی اور باتیں بتاتا ہے جیسے کی باہر بہت ہی کم لوگ بچے ہوئے ہیں اور بچے ہوئے لوگ بھٹکتے ہوئے کھانے کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کھانا نہ ملنے پر وہ بھوک سے مر رہے ہیں ایک آدمی نے تو میرے اوپر حملہ بھی کر دیا تھا اس لئے میرے پیر پر چوٹا گئی ہے یہ بولنے کے بعد تو پوچھتا ہے کیا میں یہاں سے جا سکتا ہوں لیکن اب بچوں کی ما اس کو جانے نہیں دے گی کیونکہ اجنبی ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جان چکا ہے اب اس آدمی کو وہی پر رکنا ہوگا اور باقی سب ہی کی طرح کام بھی کرنا ہوگا اب اگلی سین میں ایوی کو محسوس ہوتا ہے کہ گیب اجنبی کے پاس آنے جانے میں اجی محسوس کر رہا ہے اس لئے اس کا موڑ اچھا کرنے کے لئے ایوی اس کو کچھ کھلونے دکھاتی ہے جو گیب پہلے بنایا کرتا تھا لیکن گیب کو ان کھلونے کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے اب دوسری طرح دکھاتے ہیں تو بھی کچھ زیادہ خطرناک ہے وہ گیب کو سیدھے اجنبی کے پاس لے کے جاتی ہے اور اسے اجنبی کا چہرہ ٹچ کرنے کو بولتی ہے تاکہ گیب کو پتہ لگ جائے کہ باہر سے آیا وہ اجنبی بلکل باقی لوگوں کی طرح ہی ہے لیکن گیب تو ابھی بھی ڈرا ہوا ہے اب اگلی صبح اجنبی کو پیڑ پودھو والی جگہ پر کام کرنے کے لئے بھیج دے جاتا ہے حالانکہ اس کے پیروں کو ابھی بھی زنجیر سے باندھا گیا ہے اب دھیرے دھیرے بھی اجنبی کو زیادہ پسند کرنے لگی ہے اس لئے وہ اس اجنبی کے لئے ایک پلیٹ میں تازے پھل لے کر آتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے جب وہ آدمی سٹروبیری اٹھاتا ہے اور بھی وعدہ کرتی ہے میں تمہیں پڑھانا سکھاؤں گی جب بھی ایبی کو کام کرنے میں مدد چاہیے ہوتی ہے بھی کوشش کرتی ہے کہ ایبی سبھی کام کو خود اکلے کر لے تاکہ وہ اجنبی کے ساتھ زیادہ وقت بتا پائے اس بات سے تنگ آ کر ایبی بھی کو سمجھاتے بولتی ہے دیکھو تمہیں کسی نئے انسان کے اوپر اتنا جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے لیکن بھی اس کے بعد پر دھیان ہی نہیں دیتی کیونکہ وہ تو پہلے ہی پیار میں ڈوب چکی ہے اب کھڑکیوں کو صحیح کرتے سمیں بھی اجنبی آدمی کو بتاتی ہے کہ دیواروں پر بنی یہ تصویر ہماری کہانی کو بتاتے ہیں تب ہی اجنبی کا دھیان تصویروں میں بنے ایک آدمی پر جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے یہ تصویر میں آدمی کون ہے جس کے جواب میں بھی بولتی ہے یہ آدمی میرا سب کچھ ہے اب بعد میں رات کے کھانے کے وقت بھی کوشش کرتی ہے کہ اجنبی آدمی ان سبھی کے ساتھ ٹیبل پر کھانا کھالے لیکن بچوں کی ماں اس کو لوکا کی جگہ لینے سے منع کر دیتی ہے اور پیڑوں کے پاس بنی ایک سیٹ پر بیٹھنے کو بھیج دیتی ہے اجنبی پوچھتا ہے یہ لوکا کون ہے اس کو بتا جاتا ہے کہ لوکا بھی بی ایلی ان سبھی کا بھائی تھا وہ باقی بچوے لوگوں کو ٹھوڑنے باہر گیا تھا لیکن آج تک واپس نہیں آیا کافی دن گزر جاتے ہیں اور اجنبی کا پیر دھرے دھرے ٹھیک بھی ہونے لگ جاتا ہے اب ڈیزی ان جانوروں کے بارے میں پوچھتی ہے کیونکہ ڈیزی نے کبھی کوئی جانور نہیں دیکھا ہے اس لئے اجنبی ایک گھوڑے کی تصویر بنا کر اس کو دیتے ہو بولتا ہے میں تمہارے لئے گھوڑے کا پتلا بنا سکتا ہوں اگر تم مجھ کو ایک چاکو لہ کر دوگی تو اس لئے ڈیزی اپنے بہنوں کی ٹوکری سے ایک چاکو چھلا لیتی ہے اور جا کے اجنبی کو پکڑا دیتی ہے اب ڈیزی کو اجنبی کے ساتھ کھیلتا دیکھ گیب بہت ہی جلنے لگتا ہے کچھ سمیے بعد اجنبی نے آخر کار ڈیزی کے لئے گھوڑا بنایا دیا ہے اور وہ گھوڑا ایک پہلے کے روپ میں بنا ہوا ہے اب گیب کو اس گھوڑے کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اس لئے اجنبی آدمی اس کو گھوڑے کے ساتھ کھلنے دیتا ہے لیکن بیچارہ گیب گھوڑے کے حصے چوڑی نہیں پاتا گیب کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم میری جگہ کوئی نیا آگیا ہے اس لئے وہ سبھی چیزیں اٹھا کر بری طرح سے فیکنے لگ جاتا ہے جب اس کی بہنیں اس کو دیکھنے آتی ہیں تو وہ اس کو سمحل نہیں پاتی اور لگتا تو ایسا ہے کہ بہت یہ خطرناک ہو گیا ہے اس لئے اجنبی ڈیزی کو بولتا ہے تو مجھے کھول دو اور ڈیزی ایسا ہی کرتی ہے اور اجنبی آدمی گیب پر حملہ کر کے اس کو نیچے گرا دیتا ہے پھر تھوڑی دیر میں شانت بھی کر دیتا ہے اب شام کو دکھاتے ہیں تو بی اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو پتہ رکھتا ہے کہ آج گیب کو سنبھالتے وقت اس کے چہرے پر خرونچ لگ گئی تھی تب ہی اجنبی وہاں پر آتا ہے اور اس بات کے لئے بی کو چڑھاتا ہے غلطی سے بی اس آدمی کو لوکا بولتے ہو پکارتی ہے جس وجہ سے اجنبی بولتا ہے میں تمہارا بھائی لوکا نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے ہم دونوں کی بیچ بائی بین کے جیسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا اور مہرانے کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس بات کو سن کر بھی بہت خوش دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ لوکا اور اس کے بیچ میں کچھ چل رہا تھا اور اب اجنبی کو جنزیر سے باندھ کر نہیں رکھا جاتا اور وہ گھر میں کہیں بھی گھوم سکتا ہے ایک صبح اجنبی ایبی کو اس کے ڈبے کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس ڈبے کے بارے میں پوچھتا ہے جس کے جواب میں ایبی بتاتی ہے کہ یہ ایک کھیل ہے جو میں لوکا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اجنبی اس کھیل کو کھیلنا چاہتا ہے لیکن ایبی کھیلنے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ لوکا نہیں ہے وہ ساتھ ہی بولتی ہے کہ تم میں ہمارے ریتی ریوازوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تم ہم لوگوں میں سے ایک نہیں ہو تم تو کوئی باہر والے ہو اجنبی اس کی بات مانے سے منع کر دیتا ہے اور بولتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ سبیر ریتی ریواز اس لے کیا جاتے ہیں تاکہ ہم یاد رکھ سکیں کہ ہم کون ہیں اس لئے میں خود کو یاد رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد اجنبی اس جببے کے بارے میں پوچھنے کے لئے ڈیزی اور بی کے پاس جاتا ہے ڈیزی کو تو کچھ بھی یاد نہیں ہے کیونکہ اس سمیں وہ بہت ہی چھوٹی تھی لیکن بی کو سب کچھ یاد ہے کیونکہ لوکا اس جببے میں سٹرو بیریز چھپائے کرتا تھا جو کی بی کی من پسند بھی ہے اب بعد میں اجنبی آدمی ایبی سے معافی مانگ نکلے جاتا ہے لیکن ایبی ابھی بھی اس پر وشواس نہیں کرتی وہ بولتی ہے جس دن تم یہاں آئے تھے اگر اس دن بی کی جگہ میں ہوتی تو میں تو پکا تمہیں گولی مار دیتی لیکن اجنبی بولتا ہے پہلے داری میں میں بھی تم لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن ایبی بولتی ہے پہلے تم خود کا دھیان رکھ لو ٹھیک ہے اب بھار جاتے پہ بچوں کی ماں اجنبی کو ملتی ہے وہ بولتی ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئنے کوئی ادیش ضرور ہوتا ہے اور میرے دماغ میں بھی تمہارے لئے ایک کام ہے لیکن یہ کام تم ایبی کے ساتھ نہیں کروگے اب اگلے دن سبھی پیڑ پودو بھر کام کر رہی ہوتی ہیں تب ہی اچانک وہاں پر اجنبی آدمی پہنچتا ہے اور بی کے لئے سٹروبیری چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب اگر ہم ویسے بات کریں تو بی کی نظروں میں یہ ایک اشارہ ہے کہ یہ اجنبی آدمی ہی لوکا ہے لیکن ایبی کو ابھی بھی بھروسہ ہے کہ یہ اجنبی آدمی کچھ نہ کچھ چال بنا رہا ہے اور ہم کو یہاں پر پھوسلا رہا ہے اب دو پہر کے سمیے دکھاتے ہیں تو اجنبی آدمی بی کے ساتھ پہرداری پر جاتا ہے اور ان دونوں کی رشتے کو آگے بڑھانے کی وہ کوشش کرتا ہے وہ بی کو ادھر ودھر چھونے لگتا ہے اور جب بی کو آتے ہوئے کسی نئے انسان پر گولی چلانے ہوتی ہے وہ تب بھی بی کو چھونہ بند نہیں کرتا پھر نئے لاش کو ہمیشہ کترے ٹھکانے لگا جاتا ہے اور یہ کام کرنے کے بعد بی اور اجنبی آدمی گھر کے اندر ہی موڑ بنا رہے ہوتے ہیں اب جیسا کہ گھر کی سبھی دیوار کانچ کی بنی ہوئی ہے اسی لئے جب ایبی پاس سے گزرائی ہوتی ہے تو وہ ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے اب یہ دیکھ کر ایبی کو کچھ پرانی چیزیں یاد آ جاتی ہیں اس نے ایک بار بی اور لوکا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس سمیں بچمن میں یہ دیکھتے ہوئے ہی ایبی کا دھیان بھٹا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بھاہر جاتے ہوئے گی پر دھیان دینا ہی بھول گئی تھی اچانک اجنبی آدمی سر اوپر اٹھاتا ہے اور وہ ایبی کو دیکھ لیتا ہے ایبی تب ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے بعد میں اجنبی آدمی ایبی کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تمہیں سیکس کرتے ہوئے لوگ دیکھنا پسند ہے یہ بات سن کر ایبی بھڑک جاتی ہے اور اپنا فاوڑا اس اجنبی کی طرف فکتی ہے وہ بولتی ہے تم مجھے اپنی باتوں میں نہیں فسا سکتے ہو جیسے کہ تم نے میری بہن کو فسا رکھا ہے اور ایسا بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اسی سمیں اس اجنبی کا دھیان مٹی پر پڑی ایک چیز پر جاتا ہے وہ کچھ اور نہیں ایبی کا ڈبا ہے اس کے اندر ایک چھوٹی تھیلی ہے جس پر لوکا کا نام لکھا ہوا ہے تھیلی کے اندر پرانی دو بیٹریز ہیں اور ایل شبد والا ایک ہار بھی ہے پھر اجنبی ڈیزی سے اس ہار کے بارے میں پوچھتا ہے جس کے جواب میں ڈیزی بتاتی ہے یہ ہار ہماری ماں نے ہمارے پیدا ہونے پر بنایا تھا اور ان ہار کو ہم کبھی اتار نہیں سکتے ہیں اور جب اگلے ریتری واج کرنے کی باری آتی ہے تو اب کی بار اجنبی آدمی بھی ان کے ساتھ ریتری واج کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ابھی بہت غصہ ہو جاتی ہے اور بولتی ہے ہمیں ہمارے دھارمک چیزوں میں کسی بھار والے کو نہیں لینا چاہیے اس کے جواب میں اجنبی سککوں سے بھاریوی ایک تھیلی نکالتا ہے جو کہ یہاں آنے پر اس کے ساتھ ہی تھی پھر خالی کرنے پر اس تھیلی میں سے لوکا کا ہار بھی نکلتا ہے اب جیسا کہ ابھی تو کسی کو بتانے والی نہیں ہے کہ اس نے لوکا کا ہار چھپا رکھا ہے اس لئے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اجنبی بولتا ہے یہ ہار تو ہمیشہ سے میرے ساتھ ہی ہے اور میں اس ہار کا مطلب بھول گیا تھا لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ میں ہی لوکا ہوں بیو اور ڈیزی اس باپ تو رشواس کرتے ہیں لیکن ابھی بولتی ہے ضرور اس ہار کو چھرانے کے لئے تم نے ہمارے اصل لوکا پر حملہ کیا ہوگا اور اس کی وجہ سے ان کے بیچ بحث شروع ہو جاتی ہے جس کو روکنے کے لئے بچوں کی ماں کو آنا پڑتا ہے وہ بولتی ہے ایوی بیٹی مجھے تم پر ناز ہے کہ تم پریوار کے سوکشہ کر رہی ہو اور اب ایوی کا پکش لیتا دیکھ کر بھی بہت دکھی ہوتی ہے پھر وہ سبی کو یاد لانے کے لئے بولتی ہے کہ ایوی کی غلطی سے ہی ہمارے بھائی گیپ کی ایسی حالت ہوئی ہے گیپ کو باہر جانے سے روکنے میں زیادہ ایوی کو مجھے سیکس کرتا دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا اب یہ بات سن کر ایوی روتی بھی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب رات کے کھانے کے سمعے دیکھتے ہیں تو آخر کار اجنبی کو ٹیبل پر کھانے کے لئے بیٹھا جاتا ہے اور اس بدلاب کی وجہ سے گیپ سائیڈ ہو جاتا ہے اب بعد میں ایوی ماں کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے صرف مجھے سچائی کیوں دکھائی دے رہی ہے کیونکہ یہاں پر جگہ اور ریسورسز کم ہیں یا تو بی کا بچہ رہے گا یا پھر وہ اجنبی آدمی یہاں پر رہے گا اب کچھ دنوں کے بعد دکھاتے ہیں تو اجنبی آدمی کا پیر بلکل صحیح ہو گیا ہے لیکن بچوں کی ماں اس کو اکلے پہرداری پر نہیں بھیجنے والی ہے اب ایک دن جب دونوں لڑکیاں کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں تب ہی ایوی کا دھیان بی کے کپڑوں پر جاتا ہے اور وہ کچھ نوٹیس کرتی ہے اور اپنی ماں کو بتاتی ہے پھر بچوں کی ماں کیلنڈر پر بی کی پریگننسے کے بارے میں لکھتی رہتی ہے اور کچھ ہفتوں کے بعد وہ اپنی بیٹی بی کو بتاتی ہے کہ بیٹی تم پریگننٹ ہو گئی ہو اب یہ بات سن کر بی بہت ہی خوش ہوتی ہے لیکن اس کی خوشی جلد ہی بیکار ہو جاتی ہے جب بچوں کی ماں بولتی ہے بیٹی ہمارے گھر میں کچھ ہی لوگوں کے رہنے کا سمان ہے اس لئے تمہیں اپنے بچے اور اپنے پیار میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا اب یہ سن کر بھی بہت ہی رونے لگ جاتی ہے اور اپنا دکھ دکھانے کے لئے بہت چلاتی ہے اس کی وجہ سے گیب کو گھبرات ہونے لگتی ہے اور وہ باہر بھاگنے لگتا ہے ایبی اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور اس کی وجہ سے ایسی ہی پرانی یاد ایبی کے نظروں کے سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے گیب نے اپنی یاداس کھو دی تھی اب اس یاد کی آنے سے ایبی اپنے آپ کو پاپی ماننے لگ جاتی ہے اچانک دکھاتے ہیں تو اجنبی بینا ماسک کے وہاں آتا ہے اور گیب کو اٹھا کر اندر لے کے جاتا ہے بعد میں وہ ایبی کو بولتا ہے کہ ایبی اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے ایبی ابھی بھی روتی رہتی ہے اور بولتی ہے گیب کے پاس بہت اچھا دماغ تھا اور میری وجہ سے اب اس کی یہ حالت ہو گئی ہے اس سے پہلے کہ اجنبی ایبی کو تھوڑا اچھا محسوس کرا پاتا اس کو تھوڑا شانت کرا پاتا وہاں پر بی آ جاتی ہے جو بہت چیڑی ہوئی ہے اور اجنبی کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے بولتی ہے کیونکہ آج ان کو پہرداری کے لئے جانا ہے جب وہ باہر جاتے ہیں تو بی اجنبی آدمی کو بولتی ہے میں تمہارے بچے کی ماں بننے والے ہوں پر تمہیں یہاں سے جانا ہوگا لیکن اجنبی آدمی وہاں سے جانے سے منع کر دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں کسی بھی طرح تمہاری ماں کو منع لوں گا اب اس سب کے دوران گیب ایبی کو سوتا ہوا دیکھتا ہے وہ ایبی کے بیٹ پر جاتا ہے اور ایبی کو غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ایبی جاگ جاتی ہے اور گیب کو دور کرتی ہے لیکن وہ گیب کو اور دکھی نہیں دیکھنا چاہتی ہے اس لئے وہ گیب کی مدد کرتی ہے لیکن ایک دوسری طرح سے بعد میں جب سبھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو ایبی کو نیند نہیں آتی اس لئے وہ بیٹ سے اٹھ کر باہر چلے جاتی ہے اور اس کو جاتا دیکھ کر اجنبی بھی باہر پہنچ جاتا ہے وہ ایبی کو بولتا ہے تمہیں ہمیشہ کے لئے ایسے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی جو تمہارے اور گیب کے بیٹ چل رہا ہے اگر وہ تم مند سے نہیں کر رہی ہو تو تم کو یہ سب کچھ روک دینا چاہیے اب ایبی اجنبی کی بات سے سہمت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کو خوش دیکھنا چاہتی ہے لیکن دوستو اس کے جواب میں اجنبی آپ نہیں بولتا ہے خوش رہنا تو تمہارے حق میں بھی ہے اب اگلے دن اجنبی آدمی گیب کو چڑھاتے ہوئے بولتا ہے ایبی تمہیں پیار نہیں کرتی ہے وہ تم پر صرف دیا کرتی ہے اب یہ بات سن کر گیب بھڑک جاتا ہے اور ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر اجنبی کے طرف ہنگتا ہے لیکن ایسا کرتے ہوئے کھڑکی ٹوٹ جاتی ہے پھر لڑکیاں جلدی اندر جا کر کھڑکیاں کو ٹھیک کر دیتی ہے تاکہ باہر کی بری ہوا اندر نہ آئے اب ایسا کرنے کے لئے بچوں کی ماں گیب کو ڈانٹی ہے لیکن اجنبی بولتا ہے اس میں گیب کی کوئی گلتی نہیں ہے یہ تو ایک چھوٹا سا حدثہ ہوا ہے اب بعد میں بچوں کی ماں بولتی ہے کہ مجھے یہ بات بہت ہی عجیب لگ رہی ہے کہ پچھلی دو بار جب بھی گیب نے اپنا آپک ہویا ہے تب تم ہی اس کے آس پاس تھے اجنبی بولتا ہے ہاں مجھے رگتا ہے کہ گیب آج کل تھوڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ باہر رہ کر زیادہ خوش رہے گا کیونکہ تب اس کے پاس کوئی بری یاد نہیں ہوں گی لیکن بچوں کی ماں اس بات سے سہمت نہیں ہوتی وہ بولتی ہے میں تمہیں رکھنے کی جگہ اپنے بیٹے کو یہاں پر رکھوں گی اب رات کے سمیں دکھاتے ہیں تو ماں گیب کو بیٹھ سے باندھ دیتی ہے اور ایک کہانی بتاتی ہے تاکہ گیب کو اس کا پیار محسوس ہو سکے باہر جاتے ہوئے بچوں کی ماں کو اجنبی آدمی مل جاتا ہے اجنبی کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہے کہ اس عورت کو اس کی بیٹیوں کی طرح باتوں میں نہیں پھسا جا سکتا اس لیے وہاں کھیتی میں استعمال ہونے والے چیز کا استعمال کر کے وہ بچوں کی ماں کو وہی مار دیتا ہے اس کے بعد اجنبی بچوں کی ماں کی لاش اور ہتیار کو گیب کے بیٹھ کے پاس چھوڑ دیتا ہے تاکہ سب ہی سوچے کہ یہ کام گیب نہیں کیا ہے جب گیب جاگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ماں مر چکی ہے تب ہی تھوڑی دیر میں وہاں پر اجنبی آتا ہے اور قتل کا الزام گیب پر لگانے لگ جاتا ہے گیب اس بات سے بہت ہوا غصہ ہوتا ہے اور اجنبی پر حملہ کرنے لگ جاتا ہے تب ہی لڑکیاں یہ شورگل سن کر بلکل صحیح سمیہ پر وہاں پر پہنچ جاتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ اجنبی آدمی گیب کو دھکا مار کے دور کر رہا ہے اب جیسے ہی اجنبی آدمی بولتا ہے گیب نے تمہاری ماں کو جان سے مار دیا ہے ابھی اس کی بات کا وشواس کر لیتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے بی بی بہت دکھی ہوتی ہے لیکن اس کو وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ گیب نے ایک کام کیا ہے وہ بولتی ہے شاید سوتے ہوئے گیب کو برا سپنا آیا ہوگا اور شاید اسی کی وجہ سے اس نے نیند میں ہی ماں کو مار دیا ہوگا اور ماں مر گئی ہوگی اب بعد میں اجنبی واپس سے گیب کے پاس جاتا ہے اور گیب کچھ نہ بول سکے اس کے لئے اس کے موں میں کچھ ڈال دیتا ہے اس کے بعد وہ کھڑکی کھولتا اور بولتا ہے میں یہ تمہارے اچھے کے لئے کر رہا ہوں اجنبی اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولتا ہے میں نے اپنے پریواروں کو مڑتا اور ٹوٹتا وہ دیکھا ہے میں اس چیز کو بلانا چاہتا تھا لیکن جیسے میں نے اپنا ماسک اتارا مجھ پر ٹاکسن کا اثر نہیں ہوا میں نے جانتا کہ باقی لوگوں کی طرح میرے یادیں کیوں نہیں ختم ہوتی لیکن یادیں رہنا بہت دردناک ہوتا ہے اس لئے باہر کی ہوا اندر آنے سے تم ابھی کی باتیں بھول جاؤگے اور آگے خوش رہ پاؤگے لڑکیاں اپنی ماں کے کریا کرم کے لئے کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن ایسا کرنے سے ڈیزی کو بہت درد ہوتا ہے بہت دکھی ہوتی ہے وہ اس لئے چھوٹی ڈیزی کو شاند کرنے کے لئے ایبی اس کو باہر لے کے جاتی ہے اس کے دوران ایبی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس نے اپنا خاص چھپایا ہوا ڈبا وہیں چھوڑ دیا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی اس ڈبے میں تانگ چھاک کرنے لگتی ہے اس کو ڈبے میں تھیلی ملتی ہے جس پر لوکا کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر دو بیٹریز پڑی ہیں یہ دیکھ کر بی کی ایک یاد واپس آتی ہے اور اس یاد میں بی ایک آدمی پر گولی چلاتی ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی اپنے پریوار کو نہیں بتایا تھا اس لئے وہ باہر جا کر اس آدمی کے لاش کو اکلی دفنہ آتی ہے لیکن تب ہی اس کو وہاں پر ایک ٹارچ ملتی ہے اور اس ٹارچ کو دیکھ کر بی کو کچھ چیزیں یاد آتی ہیں پتہ لگتا ہے کہ جس آدمی کو بی نے مارا ہے وہی اصلی لوکا تھا لیکن وہ کوڑ کے ذریعے اشارہ کر کے کچھ نہیں بتا پایا کیونکہ اس کی ٹارچ کی بیٹریز ختم ہو چکی تھی جب بی لاش کے جانچ کرتی ہے تو اس کو ٹارچ کے ساتھ ساتھ ایک ہار بھی ملتا ہے اس لئے وہ سبھی چیزیں وہی پر دبا دیتی ہے تاکہ وہ اپنے پریوار سے سارا ساتھ چھپا سکے اس سب کے بارے میں بھول جانے کے لئے بھی اپنا ماسک اتار دیتی ہے اب پریزنٹ میں دکھاتے ہیں جیسا کہ بیٹریز ایوی کے پاس ملی ہے اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ ایوی کو اس سب کے بارے میں اچھے سے اور بالکل شروع سے پتا ہے بھی اندر جاتی ہے اور اپنی بہن پر چلاتی ہے کہ تم نے مجھ سے سچائی چھپائی ہے یہ سچائی چھپا کر تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا جس کے جواب میں ایوی بولتی ہے کہ بہن میں نے یہ تیرے لئے کیا تھا تاکہ میں تجھے لوکا کے خونے والے درد سے بچا سکوں اب یہ بات سن کر بھی اپنی بہن ایوی سے بولتی ہے چلو ہم دونوں باہر چلتے ہیں اور جو بھی ہوا اس سب کے بارے میں بھول جاتے ہیں لیکن ایوی اپنی یادوں کو کھونا نہیں چاہتی اور ایسا کرنے سے وہ بی کو روکنے کی کوشش بھی کرتی ہے تب ہی اجنبی وہاں پر آتا ہے تاکہ وہ ایوی اور بی کے بیچ چل رہے جھگڑے کو روک سکے لیکن جب اجنبی کا سارا دھیان ایوی پر ہوتا ہے تو بی کو جلن ہوتی ہے اور اپنی یادیں مٹانے کے لئے وہ باہر چلے جاتی ہے ایوی بی کو جاکا روکنا چاہتی ہے لیکن تب ہی اجنبی اس کو روک دیتا ہے اور بولتا ہے ایوی تمہاری اپنی زندگی ہے اسی سمیں ڈیزی وہاں پر آتی ہے اور باقیوں کو بتاتی ہے جب ایوی بیٹھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے بھائی کے ساتھ ہوا کیا ہے تب ہی وہاں پر بھی آتی ہے اور وہ اجنبی کو نہیں پہچان پاتی ہے مطلب باہر کی ہوا کی وجہ سے وہ سبھی چیزیں بھول چکی ہے اب ایوی کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے اپنے پریوار کو کھو رہی ہے اور بس اب اس کو ہی سبھی چیزیں یاد ہیں اجنبی ایوی کو بتاتا ہے میں بھی اپنے یادوں کو بھول نہیں پاتا ہوں میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ دوں گا یہ بات سن کر ایوی مان جاتی اور بولتی ہے جو سب بری چیزیں کچھ دنوں میں ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم کسی کو نہیں بتائیں گے اور اپنے پریوار کو بچانے کے لئے مل کر کام کریں گے تب ہی اجنبی آتمی ایوی کے ساتھ موڈ بنانے کے لئے اس کو اپنی گودی میں اٹھا لیتا ہے اور وہاں شانتی سے لیٹا ہوا گیب ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اس کے بعد گھر میں رہ رہے سبی لوگوں کے رشتے بدل چکے ہیں ایوی اور اجنبی اب گھر کے مکھیا ہیں ڈیزی اب سے ان کی ماں کی بیٹی نہیں بلکہ وہ بی کی بیٹی ہے بی کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں اصلی لوکا کا بچہ ہے اور تمہیں یاد نہیں ہوگا لیکن تمہاری ماں نے تم کو ایک چوائز دی تھی یا تو تم لوکا کو بچاؤ یا پھر اس کے بچے کو تو تمہارے بچے کو بچانے کے چکر میں لوکا یہاں سے چلا گیا یعنی کہ اس کو سابسا بے کو بنا جاتا ہے اب نیا پریوار مل کر ماں کا سنسکار کرتے ہیں اور مل کر ایک اچھی نئی زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں وہ دیوار کی سبھی تصویریں دوبارہ بناتے ہیں تاکہ ان تصویروں میں پریوار کے نئے لوگوں کو دکھا جا سکے باہر جانے پر بھی اب کوئی ماسک نہیں ڈالتی جیسا کہ بی کا اصل میں ہونے والا بچہ تو اجنبی کا ہے اس لئے ایوی کو لگتا ہے کہ بچہ بھی اپنے پاپا کی طرح ہی اپنی یاد نہیں کھو پائے گا گیپ بولتا نہیں ہے لیکن وہ خود سے کام کرنے لگا ہے اب ایک دو پہر کو دکھاتے ہیں تو وہ زمین میں گڑھا کرتا ہے کیونکہ اس کی کوئی پرانی یاد واپس آگئی ہے اس کو دو کنکال ملتے ہیں جنہوں نے ایوی اور بی کے ہار پینے ہوئے ہیں اور اب جا کر پتہ لگتا ہے کہ جو ایوی اور بی ابھی تک زندہ تھے وہ اصلی ایوی اور بی نہیں ہے بچوں کی ماں ہمیشہ چیزوں کو سنتونہ رکھنے میں مانتی تھی اس لئے وہ ہمیشہ ایک نئے گھومتے آدمی کو لکا بنا دیتی ہے اور جب بھی اس کو نئے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ لکا یا بچے میں سے کسی ایک کو رکھنے کا بہانہ بناتی تھی اس لئے ہمیشہ لکا کو جانائے پڑتا تھا اور اس سب کے دوران اجنبی اکیلے ہی پہرداری کا کام کرنے لگا ہے جو کہ اب اصلی لکا بن چکا ہے جب وہاں پر ایک جوان اور بھٹکتا ہوئا لڑکا پہنچتا ہے تو لکا سوچتا ہے کہ اب پرانے سدیسے کی جگہ نئے آدمی کو لہنے ہی پڑے گا اور وہ گیپ کو گولی مار دیتا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے